ایک ایسا ہی واقعہ ہوا امام کی زندگی میں ایک دن ایک صحابی روتے ہوئے آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس واقعے کو آپ اسی واقعے کے ساتھ ریلیٹ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا وہ صحابی کیوں رو رہا تھا ایک امام کے صحابی روتے ہوئے آئے عجیب حالت میں آئے کہ پریشان تھے امام کی بارگاہ اقدس میں اور امام اس وقت محاصرے میں تھے کہاں پر کوفے کے پاس ایک جگہ حیرہ وہاں پر اور محاصرہ ایسا تھا کہ کبھی نکل سکتے تھے کبھی نہیں نکل سکتے تھے لیکن یہ وہ ایام تھے کہ ذرا سی آسانی ہوئی بھی تھی اب باسیوں کا دور ہے ذرا سی آسانی تھی آنے میں اور جانے میں ورنہ حال یہ تھا بنو میہ کے بعد امام کا کہ ایک مومن کو سوال کرنا تھا تو سوال کرنے کے لیے اس نے ایک کھیرہ بیچنے والے کے ٹوکرے لیا ٹوکرہ لیا اور کھیرہ لیا اس کا لباس لیا گلی میں آکے کھیرے بیچنے والے کی آواز لگائی امام کو اللہ کی جانب سے علم ہوا امام نے اپنے گھر کے ایک بچے کو بھیجا اور کہا کہ اس کو اندر لے آؤ دربان یہ سمجھے کہ یہ کھیرہ بیچنے آیا ہے امام نے تبسم فرما کہ کہا کہ تم نے اچھا طریقہ اپنایا پھر اس کے سوالوں کا جواب دیا ایسا بھی عالم تھا لیکن یہ وہ عالم ہے جب ذرا سی نرمی ہوئی بھی ہے صحابی آئے پریشان آنکھوں میں آسو امام نے کہا کیا ہوا کہا کہ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک عورت کا پاؤں پھسل گیا اور جب پھسلا تو اس نے پھسلتے وقت کہا کہ خدا لانت کرے فاطمہ کی قاتل پہ لان اللہ علی قاتل فاطمہ لانت ہو فاطمہ کے قاتل پہ بے ساختہ اس نے کہا تو وہاں پر یہ شرطیں کھڑے تھے انہوں نے گرفتار کر لیا اسے گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور اس کو کوڑے مار رہتے ہیں اور مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا اس کے دل سے بے ساختہ آباز نکلی لانت ہو فاطمہ کے قاتل جب یہ جملہ سنا تو امام بھی رونے لگے پھر امام سے بیٹھا نہیں گیا اب یہ وہ حالات تھے کہ گھر سے نکل سکتے تھے روایت میں نقل ہوا امام نے کہا چلو امام اٹھے اور جا کے مسجد سہلہ میں جا کر اس کے لئے نماز پڑھی حاجت طلب کی کہ یا اللہ تو اس خاتون کی اس مشکل سے اس کو نجات دے اس خاتون کو اس مشکل سے نجات دے اور روایت میں نقل ہوا کہ امام اب آپ تصبر کریں کہ جناب سیدہ کی محبت میں پڑے پڑے تو امام گریہ فرمانے لگے امام گریہ فرمانے لگے اب امام اس سے بات نہیں کر سکے کہا کہ چلو فوراں چلو اور جا کے مسجد سہلہ میں اس کے لئے نماز پڑھی عجرکم اللہ